اسلام علیکم آئیوٹو فیملی ویلکم بیک ٹو ایک چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں آنس کی ویڈیو مشہور پاکستانی اداکار فان مصطفیٰ اور حانی آمیر کا نیا ڈراما جو کہ کبھی میں کبھی تم شہرت کی بلندیاں چھو گیا اس ٹرامے کی سٹوری لوگوں کو جس قدر پسند آ رہی تھی اس سے بڑھ کر ہی اس ٹرامے کی ایکٹرس لوگوں نے بھی کردار نبھائے اس ٹرامے میں اس ٹرامے کی بات کریں تو سوشل میڈیا پہ جتنا اس ٹرامے کو پسند کیا گیا اور بان ویلین سے بھی زیادہ اس ٹرامے کے ویوز ہو چکے ہیں ویڈیو آگے وڈانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گے اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ سبہ لگن کا بٹن دباہ دیں گے اگر آپ کو میری تمام نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملچن لیٹس اپیسوڈ میں جیسے دیکھا گیا ہے کہ شرجینہ جو کہ دو اپیسوڈ سے ہسپٹل لائز تھی اور لوگ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بچین ہو رہے تھے کہ کہیں کبھی میں کبھی تم میں شرجینہ کے کریکٹر کو مار نہ دیا جائے وہیں پر کل رات کی اپیسوڈ نے لوگوں کے دلوں میں خوشی کی لہر اٹھا دی کہ شرجینہ کو مارا نہیں ہے ڈریکٹر نے بلکہ شرجینہ زندہ ہے لیکن مصطفی سے بہت زیادہ بدزان ہو کے اپنے ماں باب کے گھر چلی گیا آئی پر مصطفی کو بہت زیادہ امیر بتایا گیا ہے اس کا اپنا گھر ہے اور مصطفی کے ماں باب بھی مصطفی کے ساتھ موو ہو گئے ہیں اور مصطفی کو بہت زیادہ شرجینہ کی یاد آ رہی ہے اور وہ شرجینہ کو فون بھی کرنے کی کوئیش کرے لیکن شرجینہ مصطفی کو معاف نہیں کر پا رہی کیونکہ شرجینہ کا میس کیریج ہو گیا ہے اس رامی کی سٹوری بات کریں تو رباب نے جس طرح عدیل کو جیل میں بند کروا دیا اور اس سے علیدہ ہو کے پوری پارٹی میں اس کی بیستی کی تھی وہیں پر شرجینہ اور مصطفیٰ کی چانے والے بسبری سے انتظار کریں کہ نیکس اپیسوڈ میں کب شرجینہ اور مصطفیٰ کا پیچ اپ ہو جائیں لیکن ابھی اوفیشلی تو پرومو میں اس طرح نہیں دکھایا گیا اپیسوڈ میں بھی یہی دکھایا جا رہا ہے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے کو یاد کر کے بہت زیادہ رو رہی ہوں گے اس رامی کی سٹوری دن بہ دن بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہوتی جا رہی ہے لیکن لیکن لکھنے میں یہی لگ رہا ہے کہ اس رامی کی اینڈنگ اچھی ہوگی آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ڈراما کمیٹ و اپنے قیمتی رہے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنے فیورٹ کریکٹر کے بارے میں بھی ضرور لکھے گا کہ شرجینہ ہے یا مصطفیٰ اللہ حافظ